مہابلی ستپال مہابلی ستپال اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لئے ہمیشہ پریاثرات رہتے ہیں یہ سوال ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ سوال ہے سوشل میڈیا پر فیل چکے ایک ویڈیو کا اس ویڈیو میں آجیز سنگ ددہ نام کے ایک ویکتی مہابلی ستپال کو لے کر کئی سارے کھلاسے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس ویڈیو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ددہ کی کھری کھری نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور ان کا مہابلی ستپال کو لے کر اس پورے معاملے میں یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی کوئی اچھی خبر ہوتی ہے تو مہابلی ستپال اپنے بل سے باہر آتے ہیں یعنی کہ وہ گھر سے باہر آنے کی باتیں کر رہے ہیں اور میڈیا کے سامنے آ کر یہ بولنے لگتے ہیں کہ یہ میرا ششہ تھا میرا چیلہ تھا تو ہم یہاں پر مریادی تشبتوں کا استعمال ہمیشہ سے کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن اگر ہم کہنا چاہیں تو ددہ کی کھری کھری میں یہ کہا گیا ہے کہ مہابلی ستپال جیسے ہی کوئی اچھی خبر آتی ہے تو ایک اجگر کیے طرح اپنے بل سے باہر نکلتے ہیں اور سرکھیاں بھٹوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ مہابلی ستپال نے آج تک کبھی بھی میٹ پر اتر کر ان پہلوانوں کو ٹریننگ نہیں دی ان پہلوانوں کے جو اصلی کوچ ہیں وہ آج کمنامی کی زندگی جی رہے ہیں جن کا نام ہم آپ کو اپنے اگلے ویڈیو بھی بتائیں گے اور ابھی آپ سے ایک سوال پوچھ کر جائیں گے کہ کیا مہابلی ستپال جو سوشیل کمار پہلوان کے سسور ہے اور خود بھی ایک ریسلر بھی رہ چکے ہیں کیا واقعی میں جیسے آروپ ان پر لگ رہا ہے وہ سچ ہے عدیس سنگھ ددہ کا کہنا بھی سہی ہے ان کا سوال اٹھانا بھی سہی ہے ایسی لیے کیونکہ تین مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے مہابلی ستپال سوشیل کمار کے معاملے میں بولنے کے لیے باہر نہیں لیں لیکن جیسے ہی ٹوکیو اولمپک میں ریسلر روید دہیا نے کارنامہ کیا اس کے بعد مہابلی ستپال باہر نکل کر اس طرح سے واضح کر رہے ہیں ایسے میں ان کی تین مہینے کی چپی پر کئی سارے سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ سوشیل کمار کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے تو روید دہیا کو دیکھ کر کیا انہیں امید چگی کہ اب انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ سوشیل کمار نے مہابلی ستپال کے ماتے پر جو کلنگ کا ٹھیکہ لگایا ہے روید دہیا اسے دھو پائیں گے آکر مہابلی ستپال جو تین مہینوں تک چپ بیٹھے رہے ہیں اور ایسے میں باہر نکل کر اس طرح سے باتے کر رہے ہیں اس میں آپ کیا رائے رکھیں گے ضرور بتائیے گا موسیقی